جے کے خبر نوک کے تمام دیکھنے والوں کو روپ راتر کا سلام پہنچے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی اہم خبروں پر جنوہ کشمیر یونین ٹرٹری دار الحکومت نے آج جمہوں میں کام کاج کرنا شروع کیا ہے اس دوران سیود سیکٹریٹ جنوہ میں یونین ٹرٹری کے لیکٹینٹ گورنر منوی سنا کو گاڑا فانر پیش کیا گیا واضح رہے دربار مو موسمی سرما میں جنوہ کے لیے سالانہ روانہ خوتے ہیں جس کے بید آج بازہ ابتہ جنوہ میں یہ دربار کھل گیا محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق اگرچہ تیرہ سے پندرہ کے درمیان وادی میں بارش اور برباری ہونے کا امکام ہے تاہم محکمہ ہاتھی کلچر نے کسانوں اور باغ مالکان کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنے باغوں کو یوریا خات کے پانی کا چھڑکاؤ کرے تاکہ سب اس پتے جلد سے جلد اتر جائے محکمہ جنگلات اور فارشٹ پروٹیکشن فورس نے واسطی زلائی گاندربل کے کنگن علاقے سے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران ساتر کیوبک فٹ دیودار کی لگنی زابط کی واضح رہے کہ سندھ رینج کنگن میں یہ ایک ہفتے کے دوران تیسرا واقعہ ہے عوام نے زمایت کیا کہ جنگلات میں سرسب سونے کا لوٹ جاری ہے مگر محکمہ جنگلات اب تک اس میں ملاوث افراد کو پکڑنے میں ناکام ہو رہا ہے انہوں نے چیپ کنسرویٹر جنگلات سے مطالبہ کیا کہ وہ ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناک کے کے سیدھا نے آج ہاں ڈی سی آفیس انتناک میں منقض ایک پریس کانفرنس میں مقامی میڈیا کو آگاہ کیا کہ ایس ایس آر بھی امتحانات کے نقاط کے لیے تمام انتظامات کو آدمی شکل دی گئی ہے ہم نے پرسکل دے ریگ کیا ہے تو توڑ کے لیے آپ کے جو سکنگ اریجمنٹ ہونا چاہے تھے وہ بھی ان پلیس ہے اور جو مارکنگ ہے یہاں جو بھی سکنگ اریجمنٹ ہیں وہ سارا ہو چکھا ہے اس لیے بھی سنڈر ہیں وہ سکنگ اپنے کو سکنگ جاہوڑی آج رہی ہے آپ کے حوالے سے نہیں کہنا چاہوں گا کہ انڈیس کو کہ وہ ہمارے طرف سے ایک تو دست ابلک آپ کے محنہ آپ کو رنگ لائے گی وہ ضرور آپ کو اپنا فل دے گی دوسرا ہے کہ جو الیکٹرانک آئیٹمز ہیں یا بلوٹس آئیٹمز ہیں جو فور بڈن آئٹمز ہیں ایزامنیشن کے لئے ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ایزامنیشن سینٹر بیٹائن سے پہنچیں اور اگر کوئی دکت آتی ہے تو وہاں کے جو میڈکل سے جو آپ کے ایزامنیشن سپرڈنڈ ہیں یا ڈیپٹی سپرڈنڈ ہیں تو ان کی نوٹس میں لائیں اور جتنے بھی ہمارے نوڈل آفسر سے ہوں ہمارے جو دی ایم موزم کو بھی ہم نے ریپٹ جو میڈکل اٹنسن کے لئے وہاں پر رکھا ہے جو دی ایل بھی اتوال ہوئے اور جتنے بھی کینڈیٹ جب وہ بیٹھیں گے اپنے ایزامنیشن سینٹر سے پرپر سینٹر میں ساتھ بیٹھیں گے اور جتنے بھی جو ڈیسٹرک ایڈمیشن کی طرف سے جو بھی سہولیت چاہی سے ریٹرمنٹ بورڈ ہو ہم نے ان پلیز رکھتی ہے پیپلو ڈیموکریٹک پارٹی صدر اور سابق وزرالہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ دور حکومت کے دوران آسکریت پسندی میں بڑا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری نوڈان جیل جانے کے بجائے بندوق اٹھانے کو ترجیق دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بارتی ایجندہ پارٹی کو کشمیر کے لوگوں سے چھینی ہوئی ہر چیز واپس کرنی ہوگی یہاں کی جو واقعی کمیونٹیز ہیں حیوز سے بات نہیں ایسی سے بات ہوئی اوپیسی سے بات ہوئی ویمنٹ سے بات ہوئی اوکاس سے بات ہوئی شکریہ سے بات ہوئی مجھے لگا کہ حضرت میں بنا کچھ رہے واپس چلی جاؤں گے تو بہت زیادی ہو جائے گی جمعوں کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم کشمیر میں تو ہمارے حالات خراب نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے ہمارے حالات کشمیر سے بھی زیادہ بات ہوئی کہ جو یہاں پر کہاں گیا تھا کہ تین سو سفر کو ہے یہ کشمیریوں کو چاہیے یہ مسلمانوں کو چاہیے اس سے اوڑکا کچھ ہوتا ہے یہ ہمیں ختم کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں کمک کی نبیاں بڑھیں گے یہاں کاروبار بڑھے گا یہاں انڈورسٹری بڑھے گی یہاں لوگوں کو دوزگار ملے گا یہاں ہر جگہ جو ہے جن بھی آئے گی سب کچھ جو ہے یہاں دن میں مدانی کیا اوپر سے چپکے گا مگر آج میں دیکھتے ہوں کہ جتنا پریشان ہمارے جمہوں کے لوگ ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کتنی پریشانی کہیں بھی اس وقت ہے کہ دنیا کے لوگوں کو ہے کیونکہ تین سر سر ہٹانے کے بعد جو میں دیکھتے ہوں کہ جو بی جی پی کی ایک ہی مرشا ہے کس طرح جمہوں کشمیر کی زمین کو یہاں کے روزگار کو یہاں کی نوکریوں کو یہاں تک یہاں کی باجری باجری نکالنے کے لیے بطھر نکالنے کے لیے بھی بہت سے لوگ لائیں اور جس کا حیاظہ یہاں کے جو گریم لوگ ہیں یہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے کہ آج باجری کا اٹھرا پہ اکیس ہزار اوپر میں ملتا ہے آپ کو دیکھتا ہے تو ہر چیز جو نوکریہ ہیں ہماری جو پہلے جو جو کشمیر کے لوگوں کو ملتی تھی لگاہ کے لوگوں کو ملتی تھی آج اس میں ہمارے لوگوں کا جانس ہی نتا نے جو سنا کے راجوری میں دو کہیں چار نوکریہ تھی تو چار یا چھے نوکریہ میں سے ایک بھی لوگل کو نہیں ملی سب کی سب باحت کے لوگ آئے اس طرح سے جو جو پریشان ہے ہمارا کاروبار ٹھپ ہے پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کے بعد گومنٹ کی وجہ سے اسی طرح انڈسٹریز کا حال بہت برا ہے ہم نے سونا تھا جو بڑی انڈسٹری سیٹھ ہوئی انڈسٹری جو ہمارے پاس ہے کہ آپ ان کو پوری بجلی دے پاتے ہیں کیونکہ جو بجلی ہماری ہماری جو ریسورسز ہماری جو زمین ہے ہر چیز کو یہ دعو پہ نلا بھی کرنا چاہے پانی تو ہمارے لے چکے تھے بجلی کو ہمارے یہاں تو بجلی ہوتی نہیں ہے درمیوں میں جہوں میں تقلیف ہوتی ہے سرگریوں میں کشمیر میں مگر ہماری بجلی سے ہمارے ملک کے کارتانے چھنے میں دیکھتے ہوں کہ یہاں سوال جو ہے مسلمانوں یا کشمیریوں کا سوال نہیں ہے یہ مارانہ حری سنگھ نے یہاں کے خاص کر ڈوگرا کلچر کو ڈوگرا آئیڈنٹی کو بچانے کیلئے یہ ان سو ستر کا جو ہے آرٹیکل انہوں نے رکھا تھا اس کے بعد جب ہم نے ملک کے ساتھ ہم نے شرطوں پر علاو کیا جس میں بڑی شرط دی کہ ہماری ایک سپیشل سکیٹس رہے گا جس کی وجہ سے بہار کا جو آگمی ہے ہماری زمین کیونکہ ہمارے پر بہت کم زمین ہے آخری جمہور پرلی زمین بہت کم ہے بہار سے لوگ نہیں آئے گے ہماری نوکریہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس یہاں اور وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس پرائیوڈلیزیشن میں روزگار نہیں ملتا ہے ہمارے پاس پر دیکھتی ہوں کہ یہاں جو تیم سو ستتر کے بعد جو اندھیرہ چھا دیا ہے اس اندھیرے لیا جبوں کو بھی اپنی لپیٹ پر لے لیا ہے جیسے میں نے ایک پہلے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ملے اور سم کی شکایت کی کہ ہمارا ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی مطلب جو ہماری نئی جنریشنز جو ہمارے بچے ہیں جو ہم کے بچے ہیں وہ کان جائیں گے کم کوئی یہ نہ دیکھنا پڑے پونچ دلے میں آج فوڈ اور پولیس نے کرانہ پونچ میں ایک تلاشی کے دوران ہتھیاروں سے ایک بڑا ہوا بیکس برامت کیا ہے پولیس نے اس جمن میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی کروڑ گروورس ایسوسیشن شپیانے کومی شارہ پر پھلوں سے بری ہوئی ٹرکوں کو روکنے کے خلاف مظاہرہ کیا انہوں نے کہا سرنگت جو مقومی شارہ پر پھلوں سے بری ٹرکوں کو گہرے کینی تو روکنے سے کافی نقصان ہو رہا ہے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ پھل پھور سٹیل پر روک لگائی جائے تاکہ ہمارے پھل کو نقصان نہ پہنچے جب ایک گاڑی چھے دن میں دلی پہنچ جائتی ہے سات دن میں دلی پہنچ جائتی ہے اس کا براہ راست جو نقصان ہے وہ لوڈر کے ساتھ ساتھ خریدار کے ساتھ ساتھ زمینی سطح پر گروور کو پہنچ ہو سکتا ہے ہم گورنمنٹس کو اس پروٹسز سے یہ بات باور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس چیز کی طرف جان نہیں دیا گیا ہے تو جو گروور حضرات ہیں وہ سارے اس پروٹسز کی طرف پروٹسز میں شامل ہو سکتے ہیں جو بیعت میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے اس پروٹسز کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سرکار انتظامیاں اس کی طرف برپور توجہ دی جائے اور لوڈروں کو گرووروں کو زمینداروں کو فائدہ پہنچے اور گاڑیاں جو ہے جو وراست میں رکے ہوتے ہیں وہ وقت پر پہنچ جائے تاکہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچے ڈی وائی ایس پی ٹرائپک سرنگر سٹی شیخ عادل نے آئی ٹرائپک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے خلاف ایک مہم چھیڑی اس دوران ڈی ایس پی ٹرائپک نے سرنگر کے لالچوک علاقے سے یہ مہم شروع کی ڈرائیو آج بھی سٹارٹ نہیں کی ڈرائیو ہم نے بند ہی نہیں کی کیونکہ ہمارا آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم روڈ پہ جہاں پہ بھی رانگ پارکنگز لگے ہو کنجیشن ہو یا وائلیشن ہو رہی ہیں ہم اس کو ایڈرس کر رہے ہیں اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے جوب پروفائل کو سمجھتے ہوئے یہ کام ہم یہ ڈیلی بیسز پہ کرتے ہیں ہم ڈرائیو کی بیسز پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکثر پیشتر ہماری کچھ سپیسیفک ڈرائیوز کچھ سپیسیفک وائلیشنز کو لے کر چلتی ہیں بٹ عام طور پہ تو ہم ہر کسی وائلیشن کو ہم ڈیلی بیسز ہی ایڈرس کرتے ہیں اور جو پروبلمز بھی آپ کو ٹرافک کے لے کر ہیں اس سے پہ ٹائمز جو میں نے دیکھا ہے جو بھی یہ ٹرپل ریڈنگ اور وداوٹ ہیلمنٹ چلاتے ہیں یہ مائنرز ہوتے ہیں اس میں مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں مجھے ان کی ماباپ سے گلا ہے ان کی گارڈینز سے گلا ہے جو چھوٹے بچوں کو سترہ سترہ سولہ سولہ پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو سڑک پہ بیج کے ان کو موٹر سائیکل سکوٹرز اور وہ بھی ہائی سپیڈ موٹر سائیکلز ان کو خرید کے دیکھے ان کو روڈز پہ بیجتے ہیں یہ ذمہ داری ان والدین کی بنتی ہے یہ گارڈینز کی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکیں اور آگے پھر جو حادثے ہوتے ہیں ہمیں دیکھیں کہ کئی کئی سارے گھر اس سے برباد ہوئے ہیں ویف سین کی کئی کئی لوتے بچے رہے ہیں گھر کے جو روڈ ایکسیڈنٹس میں جو انہیں اپنی جانے گوا دی ہیں اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں ایک ہے اوورلوڈنگ کا میں ابھی آپ کو بتا دوں صبح سے میں اوورلوڈنگ بھی چیک کر رہا میں بٹمالو سے یہاں تک ساری جو پیسنجر آپ کی منی بسز چلتی ہیں ان میں بھی میں نے چیک کیا ہے جس میں اوورلوڈنگ ہے ہم نے ان کو بک کیا ہے ان کو وہی پہ ہم نے اس کے لیے فائن کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کمیونٹی انوالمنٹ بہت زیادہ ضرورت ہے ہر چیز ایک ٹرافک پولیس کوپ ہی نہیں کر سکتا ہے آپ کے یہاں پہ تین سو چار سو ٹرافک پولیس کوپ ہیں اور سٹی کی پاپلیشن آپ دیکھ لیجئے کتنی ہے آپ کے پاس ہر چھے بندوں کے لیے زلائی پولیس گاندربل نے آج سوہانہ کروسنگ کے نزدیک ایک ناکہ لگا کر گلزار بیٹ والدب علی محمد بٹ ساکی نے عالم گیر بازار حوال ستنگر کے قبضے سے شراب کی پچتر بوتلے ضابط کی پولیس نے اس زمن میں مذکرہ شخص کے خلاف کے ازدارش کر لیا ہے گاندربل کی عوام نے پولیس کے اس کام کی سرحنا کی بیئر طلبہ نے آج سرنگر کی پریس کاللی میں ایک زوردار احتجاج کیا احتجاجی طلبہ امتحانات کو آن لائن کرنے کی مانگ کر رہے تھے ان کے لئے آئے بیٹ سٹونڈنٹ جو انوارسٹی کی طرف سے نوٹفیکیشن آئی ہے اور ہمارا دیت چیٹ آیا ہے کل تو آلڈری ہماری ایک نوٹفیکیشن آئی تی پہلے کہ ہمارا ایکزام آن لائن ہوگا تو ابھی سرڈنلی اور ایک نوٹفیکیشن آئی ہے اور دیت چیٹ آیا کہ آف لائن اور 10 ڈیز دیئے ہیں اس پرپیئر کرنے کے لئے سو ہمیں یہ سمجھ لیں آج کوویڈ ٹائن ہے اور ہمارے جو سٹونڈنٹ وہ باہر گئے ہیں سو جب وہ آئیں گے ہم بھی رسک میں اور وہ بھی رسک میں تو ہم کیسے وہاں پہ ایکزام دیں ہماری پاس اتنی ڈیز دیمان ہے کہ ہمارا جو ایکزام ہے ایکزام جو ہے وہ آن لائن لیا جائے اور جو یہ والی پہلے نوٹفیکیشن انو نے یہ ڈالی تھی کہ ہمارا آن لائن ہیں گے تو سڑنلی وہ چینز کیوں کرتے ہم بھی سٹونڈنٹ ڈیلیمان میں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ ایک والی پوائنٹ ہونا چاہیے یہاں تو آن لائن یہاں تو آف لائن باہر کے سٹونڈنٹ کو آنے وہ آئیں گے تو ان کو بھی تو راستے میں پروپلم وہ یہ ہم بھی سفر کرنے والے اور وہ بھی سفر کرنے والے ان کو بھی ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے میزبان کو کل تک کے لئے اجازت آپ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے اور ہماری یوٹیوب چینل اور پیرزو پیرز لائک کارنا نا بولی